اسلام علیکم دیکھیں یہ مہینہ جو ہے اس کو ہم تیرہ تیزی کا مہنہ کہتے ہیں تو کچھ نوافق لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اس مہینے کی پہلے کے تیرہ دن جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ سخت اور بھاری ہوتا ہے اور کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ تک جو ہے یہ دن منحوس ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ایسا ہوتا ہے کہ یہ مہینے میں جو ہے پہلی تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ تک جو ہے دن بہت بھاری ہوتے ہیں لیکن ایسا ماننا بالکل غلط ہے کیونکہ ہر ایک دن ہر ایک سیکنڈ ہر ایک منٹ جو ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی بھاری ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں تیرہ دن تک یعنی کی فرسٹ سے لے کے تھرٹین تک ایسا کرتے ہیں کہ وہ اچھے اچھے پکوان پکاتے ہیں اور اپنے سرہانے رکھتے ہیں کئی لوگ ایسا کرتے ہیں اور کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں پکوان نہیں بناتے اور کچھ چیزیں یعنی کی راشن وغیرہ جو ہے اپنے سرہانے رکھ کر سوتے ہیں اور صبح اٹھ کر ان چیزوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو یہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ تیرہ دن بہت بھاری ہوتے ہیں اور اس طرح کرنے سے وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو نہوست ہوتی ہیں گھر کی اور جو بھاری دن ان کے گزرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے وہ سارے دن ٹل جائیں گے اور سارا جو ہے نا گھر میں جتنی بھی منحوسی ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے لیکن جو بھی لوگ ایسا سوچتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور اس طرح کرنے سے شرک کے نیچے آ جاتا ہے یہ سب تو یہ چیزیں نہ کریں ہر ایک دن جو ہے اللہ کی بنائیوی چیز ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی دن ایسا منحوس یا بھاری نہیں ہوتا ہر دن ایک ہی ہوتا ہے جو لوگ یہ شرک کرتے ہیں وہ لوگ یہ چیزیں نہ کریں ہاں اگر آپ کچھ بنا کر یا کچھ چیز آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے لیکن آپ اس کو مان کر کی اس طرح کرنے سے سرحانے رکھ کر چیزیں دینے سے آپ کے گھر کی جو ہے ساری پریشانی ختم ہو جائے اگر ایسا مان کر آپ کریں گے تو آپ پوری طرح سے شرک میں پڑ جائیں گے تو ایسی چیزیں نہ کریں ہاں اگر آپ جنرلی بنا کر کچھ دینا چاہتے تو وہ بے شک آپ دے سکتے اس کا آپ کو بہت زیادہ عجر ملے گا لیکن آپ اس طرح نہ کریں یہ شرک کے نیچے آ جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے آمین یا رب العالمین